اس زندگی میں موت نہیں ہے لیکن وہاں جا کر وہاں کی کرنسی کمائی نہیں جا سکتی دنیا کی کرنسی بھی اسی دنیا میں کمانا ہے اور آخرت کی کرنسی بھی اسی دنیا میں کمانا ہے اس لیے اقل مند وہ ہے جو وہاں کے لیے کمائے یہاں کچھ کمی بیشی اگر ہو گئی کیا ہوگا ایک کلو وزن کم ہو جائے گا یہی ہوگا ایک وقت فاقے کی نوبت آ جائے گی یہی ہوگا عید پر کپڑے نہیں بنے گئے یہی ہوگا رمضان میں دسترخوان پر انواع اقسام کی نعمتیں نہیں ہوگی یہی ہوگا اگر روزانہ گوشت کھانے کی عادت ہے سبزی کھائیں گے یہی ہوگا سبزی کھانے کی عادت ہے دال کھائیں گے یہی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں اگر فاقے کی نوبت آئے تو کوئی دال لاکر کھلا دے یہاں اگر دال کھانے کی نوبت آئے کوئی سبزی لاکر کھلا دے یہاں اگر سبزی کھانے کی نوبت آئے کوئی گوشت لاکر کھلا دے مگر مرنے کے بعد اگر بھوک اور پیاس اور فاقے کی نوبت آ گئی اور وہاں ہمیں نیکیوں کا فاقہ پڑا اور نیکیوں کی ضرورت پڑی تو خدا کی قسم نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کو ایک نوالہ دینے کے لیے تیار ہوگا نہ ماں بیٹے کو ایک ٹکڑا ڈالنے کے لیے تیار ہوگی نہ اولاد ماں کو ایک ٹکڑا ڈالنے کے لیے تیار ہوگا پڑوسی دیگر رشتہ داریاں اور دیگر تعلقات تو بہت دور کی بات ہیں اس لیے یہاں کی ضروریات کمی زیادتی میں پوری ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہی سے گٹھلی باندھ کر جانا ہوگا اگر ہم نے پورے سفر کے لیے یہاں سے گٹھلی تیار نہیں کی تو پھر یاد رکھئے کہ وہاں ہر ایک ضرورت مند ہوگا اور وہاں ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور کوئی بھی وہاں آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ادھار اس لیے نہیں دے گا کہ آپ کمائی کم کروگے کہ اسے لوٹا ہوگے کمائی کا تو وقفہ دنیا میں ختم ہو گیا حدیث پاک میں آیا کہ مرنے کے بعد لوگ چاہیں گے کہ انہیں اتنا موقع اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دے دے کہ وہ ایک مرتبہ دنیا میں آ کر اس کا نام لے لیں اللہ کہہ لیں لیکن اتنا کہنے کے لیے بھی دنیا میں آنے کی محلت نہیں ملے گی دوستو آج محلت ہے آج زندگی بھی ہے آج سانسے بھی ہے آج موقع بھی ہے آج قرآن کریم پڑھنے کے لیے زبان بھی ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں آج رب کے گھر کی طرف اٹھانے کے لیے قدم بھی ہیں اور اس کی تکبیر کہنے کے لیے کانوں تک اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی ہیں اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے پیشانیاں بھی ہیں اور اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے دل بھی ہے اس کی چوکٹ پر نٹانے کے لیے پیشانیاں بھی ہیں اس کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی ہیں اولاد کو نیک بنا کر اس قرض کو کیش کرنے کے لیے آخرت میں اچھی تربیت دینے کے لیے ہمارے پاس فکر سوچ اور علم بھی ہے اس لیے اقل مند وہی ہے جو ان چیزوں کو کیش کرا لے اور دنیا کی کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی بھی کر